ہلو بچوں اسلام علیکم کیا حلچال بڑیا اقدم آج ایک نیا لیکچر لے کے آپ لوگ سامنے حاضر ہوئے ہیں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں چپٹر نمبر تھری کلاس سیکنڈ یئر کا آج ہم ڈسکس کریں گے الیکٹرو مگنیٹیزم سب سے پہلے سمجھیں گے اس لیکچر کے اندر الیکٹرو مگنیٹیزم کیا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چیز بھی دیکھیں گے کہ مگنیٹک فیلڈ کیا ہوتی ہے اور مگنیٹک فیلڈ کس کیسے بنتی ہے اس چیز کو اوپر بات کرنے اور مگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں بنے رہے گا ہماری ساتھ تو آئیے بنا ٹائم زائے کیئے ہم اپنے لیکچرز کو کنٹینیو کرتے ہیں تو چلو آج ہم بات کر رہے ہیں کس کے اوپر بات کر رہے ہیں ماسوںOne źquarters ہم بات کر رہے ہیں کرنے والے ہیں کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں کیا بات کر رہے ہیں ہم بات کریں گے الیکٹرو مگنیٹیزم یہ فیزکس کی ایک پرانچہ اب ہم سمجھیں گے کہ الیکٹرو مگنیٹیزم کسے بولتے ہیں ٹکرن تو دیکھیں بھائیہ ہم نے ویڈیو لیکچر پورا شوٹ کیا موبائل بند پڑا وہی کہانی ہوئی تو ہم نے الیکٹرو مگنیٹیزم کی ڈیفنیشن لکھی تھی کہ کوئی بھی کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر ہو اس کے اراؤنڈ ہمیشہ کیا بنتی ہے مگنیٹک فیلڈ بنتی ہے اور یہ جو مگنیٹک فیلڈ ہے اس کا ایفیکٹ کہلاتا ہے الیکٹرو مگنیٹیزم ٹھیک ہے دی ایفیکٹ آف کرنٹ آگے لکھو آگے دی ایفیکٹ آف کرنٹ یہ ایسی اسکا کہیں گے الایکٹر مگنیٹیزم ایفیکٹ جریخ اس ایفیکٹ تو ہونگا تب یہ مگنیٹک فییلڈ بنتی ہے ایسکا کہیں گے ической کنڈکٹر اس کو تا مغننیٹک فیلڈ کیا ہوتی ہے لیکن مغننیٹک فیلڈ کیا ہوتی ہے مگنیٹک فیلڈ کیا ہوگی ای ریجن ارہ ای آڑا سپیس ایراؤنڈ اپنے مینٹ کسی بھی مینٹ کے ایراؤنڈ یا کسی بھی مینٹ کے گرد وہ ریجن جا وہ اسپیس جس میں کوئی دوسرا ٹیس مینٹ ایک چھوٹے مینٹ کو رکھیں تو وہ چھوٹا مینٹ جا فیرو مگنیٹک سبسٹانس جو آئرن وغیرہ ہوتے ہیں ان کو فیرو مگنیٹک سبسٹانس کہتے ہیں ان کی ویسے ان کی ویسے مطلب جو مگنیٹ جس کو رکھا ہے اس مگنیٹ کی ویسے جو فیرو مگنیٹک سبسٹانس جانے کی آئرن وغیرہ ہے اور چھوٹے مگنیٹ ہیں وہ اپنے اوپر ایک کیا ایکسپیرینس کرتے ہیں فورس ایکسپیرینس کرتے ہیں اس طرح ان کا فورس کا ایکسپیرینس کرنا یہ کیا ہے آپ کے پاس اوڈ مگینٹک فیلڈ اریجن آر سپیس تم مجھے تو یہ کتاب میں بھی لکھتے ہو just want this اس کو گھنے گے ایس کا الڈیو پنگی ہوتی ہے یہ کونسی پانٹیٹی ہے ویکٹر ہے اور اس کا جو سمبل ہے وی ہے اور اس کی یونٹ جو ہوا آپ کے پاس کیا ہے یونٹ آپ کے پاس ہے نیوٹن پر ایمپیر میٹر یا اسی وہ کیا بولتے ہیں ٹیسلا بھی بولتے ہیں تو ابھی اس کے آگے بات کریں گے یونٹ کی ابھی یونٹ کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک چیز ہوگی ہے اب میں سمجھاتا ہوں پرانے وقتوں کی قانی پھر یہ دیکھا گیا گیا پھر ابزورب یہ کیا گیا لوگوں نے کی ابزورویشن جی ہوئی کہ بھئی آپ کے پاس جو ایک کرنٹ کے رنگ وائر رنگ لائے گی اس کرنٹ کے رنگ وائر کے قریب ایک کمپس نیڑل کو رکھا گیا ویسے کمپس نیڑل جو ہتی بھی ہمیشن نار پول کی طرف ارت کے نار پول کی طرف پوائنٹیڈ ہوئی ہوتی ہے اس کی سمت کس طرف ہوتی ہے ارت کے نار پول کی طرف ہوتی ہے لیکن جب کرنٹ اسے بہرہ تھا تو اس میں دیکھا گیا تو یہ ڈیفلیکٹ ہو گئی کچھ اس ڈیریکشن میں اس نے ڈیفلیکشن شو کی ہے پھر وہی کرنٹ تھا مطلب یہ اس کی ڈیریکشن نیچے کی طرف کی گئی تو یہی کمپس نیڑل تھا اس نے اپنے ڈیریکشن اس طرف شو کی ہے ڈیریکشن اس نے چینج کی ہے تو لوگوں کو انداز ہوا یار یہ تو کمپس نیڑل ہے یہ تب ہی ڈیفلیکشن کرتا ہے جب کوئی مگنٹک فیلڈ ہو تو لوگوں کو تھوڑا تھوڑا یقین ہونے لگا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ وائر ہے اس میں کرنٹ بہرہ آئے اس یعنی کہ اس میں چارجز فلو کر رہے ہیں مگر انہی چارجز کے بیسے یہاں پ تو لوگوں کو یہ مطلب تھوڑا تھوڑا بیہیویر ہو گئے کہ کرنٹ کیرنگ وائر بھی ایک کنڈکٹر بن سکتی ہے تو پھر بات میں دوسری طرف یہ کیا گیا پہلے ایبزرویشن کے بعد دوسری ایبزرویشن نے یہ کی کہ بھائی اگر ہمارے پاس کیا ہے یہی کرنٹ کیرنگ وائر ہے کرنٹ کیرنگ وائر کا مطلب ہے ایک ایسی وائر جس میں کرنٹ بہرہ آئے ہو وہی وائر ہے اب یہ وائر ہے اس میں آپ نے کیا کر دیا کرنٹ کیرنگ وائر ہے نا اس میں آپ نے ایک چارجز فلو کر رہ اور یہ چارجز جس میں تاایا؟ صling دیوکر مطلب پہ تھا چارج ریست پہ تھا ریست پہ تھا اور چارج پہ تھا یہ چارجس ریست پہ ہی رہا لیکن یہ چارجز فلو کی ساتھ ہی ہی چارجز اس کا کریر ایک موہینگ چارجز کو رکھا ہیہا ہے ایک ایسا چارج جو موشن کر رہا تھا اس کو رکھا گیا تو جب موشن والے موین چارج اس اوپر کی طرف جا رہا تھا لیکن موین چارج جو ہے اس لیے کیا کیا ڈیفلیکشن شوکی موین چارج یہ کیا شوکیا ڈیفلیکشن شوکی یعنی کہ یہ کچھ اس طرف آیا وائر کی طرف وائر کی طرف آیا مطلب اس نے ڈیفلیکشن کیوں شوکی کیونکہ اس کے اوپر ایک نگریکٹک فیلڈ ہوگی شوڑ ڈیفلیکشن اس نے کیا کیا شوکیا ڈیفلیکشن کو اور ڈیفلیکشن جو ہے وائر کی طرف ہوگی اور لوگوں کو یقین ہوگی ہے بھئی یہاں تو کوئی فورس ہے چارج ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ سبسٹانس اور میگنیٹ ہو وہ میگنیٹ کی طرف ڈیفلیکٹ تب ہی کرتا ہے یعنی کہ اس کے طرف تب ہی جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک میگنیٹک فیلڈ لگتی ہے تو یہاں بھی ایسا کچھ ہو گیا ہوگا کہ جہاں بھی کچھ ایسا ہو گیا ہوگا جس کے ویسے یہاں پہ میگنیٹک فیلڈ بن رہی ہے تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ کرنکیرنگ وائر جو ہے وہ ہمیشہ کیا بناتی ہے ہمیشہ میگنیٹک فیلڈ بناتی ہے تو ایسا ہوا تو لوگوں کو پھر یہ چیز یقین ہو گیا تو آپ کرنکیرنگ وائر یہ لکھ سکتے ہو آپ نوٹ میں ڈال دیں کرنکیرنگ وائر آدھر ایک تیزہ کرنکیرنگ وائر آلویس ایزا مگنیٹ مگنیٹ کی طرح ایک کرتی ہے کس کی طرح ایک کرتی ہے مگنیٹ کی طرح تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام یہ بڑا بہرکت ہے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے تو کیا ہے آپ کے پاس اس کی ڈائریکشن ڈائریکشن کے اپنے باتیں کی گئی لوگوں نے ڈائریکشن دے لیا جس کا نام تھا بائیوڈ سیورڈ بائیوڈ سیورڈ نے اپنا ایک لاغ دیا ہے اس کو بائیوڈ سیورڈ لاغ بھی کہتے ہیں ٹی سائلنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے بائیوڈ سیورڈ لاغ اس نے یہ کہا ہے کہ بھئی اگر کئی وائر ہے جس میں سے کرنٹ بے رہا ہے فلو کر رہا ہے اس نے کہا اس پورے وائر کی وائر سے کیا میکنیٹک فیل ہوگی یہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں ہم یہ بتا سکتے ہیں اس وائر کا چھوٹی سی لیندھ اس لیندھ کو انہوں نے کہا دی ایلT لیندھ لیندھ dubτ چھوٹی سی دلL جو لیندھ ایلمنٹ ہے یہ للL کیا ہے لیندھ ایلمنٹ ہے یا اس کو دل بھی کہ سکتے ہیں اصل میں دل کے آجاتا ہے ڈیفرینشل لیندھ 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 تو لیندھ ایلمنٹ لیندھ اس لیندھ وائیے Zealand کو کرنے کے اس لیندھ ایلمنٹ کو لیندھ بھی کیم بتا سکتے ہیں اس طرح بھی 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 ب پوائنٹ بھی تک یہ آپ کے پاس دونوں کا کراس پروڈکٹ ہوتا ہے کیونکہ مگنیٹک فیلڈ ویکٹر ہے تو ویکٹر آپ کے پاس یہ دو چیزوں کی ملٹپلائی ہونے سے آتی ہے جہاں پہ لیندھ ایلمنٹ اور ڈسٹنس بیٹوین وائر اینڈ پوائنٹ جو پوائنٹ ہے یہ وائر ڈیل لیندھ ایلمنٹ اور اس پوائنٹ کی بیچ دسٹنس ہے یہ بھی آپ ایک ویکٹر ہے یہ سے آپ دروازے میں نہیں مانتے مومنٹ آم ہے اس دروازے کے ہنجز سے لے کے جہاں پہ جو ہے جس کو گیٹ کھولتے ہیں وہاں تک کے ڈسٹنس کو مومنٹ آم بولتے ہیں تو وہی مومنٹ آم کو بھی کیا کہا جاتا ہے ویکٹر کوانٹیٹی کہا جاتا ہے تارک از اپس ٹو آر کراس ہے تو یہ ویکٹر ہوتا ہے تو یہ بھی ویکٹر آتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی دو ویکٹر کے ملٹپلائی ہونے سے آپ نے کراس پروڈکٹ کیArthur ہے دعائی ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹرنا نہیں گبرانا نہیں ٹرنا نہیں گبرانا نہیں یں انہوں نے کہا جئے casi manner د fol десятلے لیند اور یہ آپس میں پرپینڈکول ہوں گی جائے ہوں گی منہ دو تو آپ کی پاس اس س اس نے تلیریکشین کرنٹ کی ڈاریکشن میں لے دیا یعنی اس لیے لیند کی ڈائریکشن کرنٹ کی ڈائریکشن میں لے دیا تو آپ پوچھیں گے سر اس نے کرنٹ کی ڈائریکشن میں کیوں لیا کیونکہ کرنٹ جو ہے وہ ایک کیا ہے کرنٹ جو ہے سکیلر کونٹیٹی ہے پھر اس کی ڈائریکشن میں کیوں لیا دیکھیں کیونکہ جو چارج یعنی کی جو نیڈل ہے وہ ڈیفلیکشن تب ہی کر رہی تھی کرنٹ کی ڈائریکشن میں کرنڈ کی ڈائریکشن چینج کر رہے تھے تب آپ کے پاس نیڈل کیا کر رہی تھی ڈیفلک کر رہی تھی انہوں نے اس لیے کرنڈ کو ویکٹر کونٹیٹی نہیں مانے اب بھی وہ ٹھیک ہے صرف لیند کو ویکٹر مانا ہے جو لیند ہے لیند ایلیمنٹ ہے جو وائر کا تھوڑی سی لیند ہے اس کو ویکٹر مانا ہے نہ کہ کرنڈ کو مانا ہے کرنڈ کو نہیں مانا کرنڈ اس کو پتر ہے سکیلر ہے لیکن جہاں پہ جو ہے ڈی ایل کو کیا کہا ہے ویکٹر لیند کا اس نے یہ کہا کہ ج اس وائر سے جو مانگریٹک فیلڈ بنے گی وہ بی بنے گی یا کہلیں ڈی بی بنے گی تو جو ڈی بی آئے گا یا بی آئے گی وہ کس کے ایکول ہوگا وہ ایکول ہو ڈائریکلی پرپورشنل ہوگا ڈی ایل لیند ایلیمنٹ کے ڈی ایلیمنٹ کے یا پھر جو ڈی بی یو مانگریٹک فیلڈ ہے یا اس کا یہ آپ کو سیلویس کا حصہ نہیں ہے آپ پڑھ سکتے ہیں ڈی آ کے بھی ڈائریکلی پرپورشنل ہوگا اور اس نے یہ کہا کہ ان کے بی بھی ڈائریکلی پرپورشنل ہوگا ان کے بیج میں سائن تھی تھا جب دو دو کوانٹیٹیز آپس میں پرپینڈکلر ہوں اور ان سے میکزمیم اگر ریزلٹ آئے تو اسے ہم کراس پرڈک کہتے ہیں جب دو کوانٹیٹیز پیلر ہوں پھر وہ آپس میں میکزمیم ریزلٹ شو کریں تو ان کو کیا کہتے ہیں سکیلر پرڈک کہتے ہیں جس طرف فورس اور ڈسپلیسمنٹ ورک کے اندر ہوتا ہے یا ایف ڈارٹس یہ دونوں پرپینڈکلر جتنے ہوں گے ات ایکویجنز کو کمپیر کرنے کے بعد آکھر یہ فائنل میں ایکویجن کیا بنتی ہے ایکویجن بنتی ہے مو ڈیوائیڈ بائی 4πی مو ڈیوائیڈ بائی 4πی تو یہ کرنٹ کی بھی ڈائریکلی پرپورشنل ہے مگنیٹک فیلی کس کی بھی ڈائریکلی پرپورشنل ہے یہ کرنٹ کی بھی ڈائریکلی پرپورشنل ہے انہوں نے دکھا کہا مو ڈائریکلی پرپورشنل ہے ایڈی ڈی ڈائریکلی پرپورشنل ہے ایڈی ڈی 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 آر سائن ٹھیٹا یہ انہوں نے فارم دے دیا کس تھی ہے؟ بائی سیورٹس لائے کی بائی سیورٹس لائے کی یہ فارم ہے لیکن یہ جو فارم کے اندر ایک کو مو ڈیوائیڈ بائی 4πی ہے یہ آپ کے پاس کانسٹنٹ ہوتا ہے 10 ڈی پاور مائنس 7 کی گول ہوتا ہے یہ کیا ہے کانسٹنٹ ہے اس طرح آپ الیکٹرو سٹیٹک کے اندر بھی یہ آپ کے پاس پرمیویلٹی ہے یہ کیا ہے؟ پرمیویلٹی ہے پرمیویلٹی ہے پرمیویلٹی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ پرمیویلٹی کہیں گے یہ اس کے پر بھی ہم آگے بات کریں گے اب یہ ہمارا میں مقصد نہیں تھا پورا لا پڑھا دیا یہ نہیں ہو سکتا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس ویڈیو کچھ اور بنانا چاہ رہا تھا لیکن دیکھیں ہمارے ساتھ یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ پرمیویلٹی ہے تو یہ اس کی وجہ بھی کانسٹنٹ ہوتی ہے تو اس نے یہ کہا کہ آپ نے ایک لندھ ایلیمنٹ لینا ہے اور اس نے کس کی ڈائریکشن میں لے لیا؟ اور اس نے ڈائریکشن لے لیا آپ کے لندھ ایلیمنٹ کی ڈائریکشن بھی کرنٹ کی ڈائریکشن میں لے لیا پھر اس کو ڈائریکشن نکالنے کے لیے رائٹھ ہینڈ تھم رول پہ ایسے جسے کریں رائٹھ ہینڈ تھم رول یہ کہ سکرور رول کریں رائٹھ ہینڈ تھم رول کو جسے رائٹھ ہینڈ تھم رول کیسے جسے کرنا جامündۃ آپ نے کرنٹ کی یا رائٹھ ہینڈ پام رول favorite part یا کوئی کہیں رائٹھ ہینڈ پام رول یہ بھی کر سکتے ہیں یہ کیسے کرنا ہے؟ کرنٹ کی ڈائریکشن میں فنگر کو رکھنا ہے لیندھ ایلمینڈ کی ڈائریکشن میں کرنٹ کی ڈائریکشن بولنا غلط ہے لیندھ ایلمینڈ کی ڈائریکشن میں لیندھ ایرمنٹ کی ڈائریکشن میں فنگرز کو لکھنی ہے اور آپ نے فنگرز کو لکھنی اگل وٹرہ کی اورaccept کل کرنا ہے آپ بس فنگر ہی عرام دیا ہے رائٹ hand Billie فنگرز play اندر جاری ہے فنگر ہی عرام دیا ہے اب بس sig دائریکشن این ويرڈ ہے جو انورٹ ڈائریکشن ہوتی ہے اس کو ہگے سے ریپیزنٹ کرتے ہیں کراس سے تو یہاں پہ انورٹ آجی ہے اب مان لے کرنٹ اوپر سے نیچی کی طرف ہے اوپر سے نیچی کی طرف ہے کچھ اس طرح ہے تو پوائنٹ یہاں پہ ہے تو آپ نے فائنٹ فیر کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی فنگرز کو تھم کو کرنٹ کی ڈائریکشن میں لے کے آنا ہے ٹھیک ہے کرنٹ کی ڈائریکشن میں اگر پوائنٹ آپ کے پاس کیا کرے کس طرف فنگرز کو کل کر رہی ہے یہ دیکھنا ہے دیکھیں فنگرز کو کل کیا لیچے کی طرف ٹھیک ہے لیچے کی طرف کرنٹ ہے اب فنگرز کو کل کر رہی ہے پیچھ سے آ رہی ہے دیکھو نیچے تھا نیچے سے ایسے آ رہی ہے ایسے دیکھیں گھوم کے پھر آگے آ رہی ہے پھر مطلب پوائنٹ تک تو لانا ہے نا گھوم کے پوائنٹ تک لانا ہوتا ہے پوائنٹ تک لائے تو مطلب یہ ڈائریکشن کیسی ہے؟ آؤٹ ورٹ ہے آؤٹ ورٹ ڈائریکشن کو کیسے ریکوزین کرتے ہیں؟ ڈارٹ سے یہ کس طرف ہے؟ آؤٹ ورٹ ہے یہ اس طرح ہم فنگرز کو بتا سکتے ہیں کوئی بھی کرنٹ کیلنگ وائر ہو اس میں اگر کنڈکٹر کوئی ہے، وائر کوئی ہے اگر یہ کرنٹ اوپر جا رہا ہے تو آپ نے ابھی انگوٹھے کو رکھنا ہے کرنٹ کی ڈائریکشن ہے لنکھ ہیلمنٹ کی ڈائریکشن تو آؤٹ ورٹ ہوگی کیوں؟ کیونکہ ہم ایسے فنگرز کو کل کریں گے لاکھ ایسے لائیں گے یہاں تنجنشلی باہر کی طرف ہوگی ہے اصل میں یہاں پہ ایک سرکل بنائے آپ اس سے سمجھیں اس کی ڈائریکشن کیسی ہوگی؟ ایسے باہر کی طرف ہوگی تو یہ مگنٹک فیلڈ کی ڈائریکشن ہوگی اصل میں یہ آؤٹ ورٹ ہوتی ہے یہاں پہ آکے اس پوائنٹ پہ دیکھیں گے تجھے کیسے ہوگی؟ آؤٹ ورٹ اس پہ آکے آؤٹ ورٹ ہوگی اس پہ آکے آؤٹ ورٹ ہوگی تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نیکس لیکچر کے ساتھ بنے رہے گا ہمارے ساتھ اللہ حافظ